بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 7.3 question number 4 کریں گے اس میں یہ ہے کہ دو سرکلز ہیں ایک ریڈیس 4.5 ہے ایک 2 ہے لیکن اس طرح خاص بات یہ کہ آپ نے جو tangents ہیں نا وہ transverse common tangent بنانے ہیں تو شروع کرتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ 7.5 cm ہے میں بک کا طریقہ نمبر ایک یعنی کہ میں ایتر نمبر وانے استعمال کروں گا تو 7.5 cm کی میں نے یہ لائن لگا دی اب ایک کا ریڈیس 4.5 cm ہے تو یہ میں نے 4.5 کا ایک دائرہ لگا دیا دوسرے کا 2 cm ہے تو یہ 2 cm کا دائرہ لگا دیا اب وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو a label کر لیں اس کو بھی اب یہ درمیان میں جب فاصلہ ہے یہ ہے 7.5 cm ہے اب آپ نے 7.5 cm کو تقسیم کرنا ہے اس طرح اس ریشو میں جو کہ ریشو دو دائروں کے ریڈیس میں یعنی کہ 4.5 اور 2 کی تو آپ یہ دیکھیں کہ 4.5 اور 2 پلس 4.5 یہ اپروکسیمٹی نا 70% آتا تو 7.5 کا جو 70% ہے نا وہ تقریبا 5.19 1.9 یا 5.2 cm آتا اس سائٹ سے اگر آپ میر کریں میں نے اس سائٹ سے calculation کی ہے کیونکہ میں نے 4.5 بڑی رکھی ہے تو 5.2 cm proximity یہاں کر کے آتا ہے تو اس point کو بک میں normally وہ point c کے طور پر کہتے ہیں اب آپ نے point c کو point b دونوں کی تصنیف کرنی تو ہمیں point m ملے گا اب آپ نے m کو center مان کے compass کو c تک کھول دیں یا دوسری طرف b تک کھول دیں اور ایک circle لگا دیں اور آپ کا مسئلہ تقریبا حال ہو گیا میں نے circle کرا نہیں لگا یہاں پورا کر دیجئے گا اب c point یہ جو circle ہے یہ line ap کو c point پر touch کرتا ہے اور اس circle کو جو ہم نے شروع میں لگایا تھا اس کو اس point پر touch کرتا ہے تو اس point اور اس point میں سے گزرتا ہوا ہے خط کھینچے جو کہ بڑے والے circle کو بھی touch کر کے گزرے گا اور یہ آپ کا tangent لگ گیا اسی طرح یہ point جو c point ہے اپنی circle لگایا ہے اس نے جو 2 cm کے دائرے والے circle اس point پر touch کیا تو ان دونوں کو ملائیں ایسے کر کے تو یہ tangent لگ گیا تو آپ کا سوالہ لوگ ہے اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی measurement کر دیں تو بہت ہی آسانا measurement کر سکتے ہیں آپ دیکھیں چونکہ یہ دائرے بہت ہی قریب تھے یہ دیکھیں بہت ہی قریب ہے نا تو ساری باتہ tangent ان کا جو نا کافی like 90 کے angle کے قریب ہوگا یعنی کہ بلکل vertical سا ہوگا ایسے کر کے اگر وہ دور ہو تو پھر وہ tangent ایسے کر کے لیکن یہ نزدیک ہے تو کافی steep سا angle بنتا ہے اس کا تو اس طرح کر کے ہیں اور تب ہی یہ جو یہ circle لگا تھا نا یہ والا یہ بڑے بڑے circle کے بلکل پاس ہی لگا تھا یہاں کر کے anyway آپ کا questions all ہو گیا انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں question number 5 کریں گے السلام علیکم